موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این اینیوز اور میں ہوں تہام آسان خبرنگر کے آغاز پر رکھ کریں گے سانگلا ہلکا جہاں پانچ روزہ پولیو مہم جاری ہے پولیوٹی میں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلا رہی ہیں ریپورٹ کریں زلفکار علی سندھو جی ملک کے دیکھرے شہروں کی طرح سانگلا ہلکا پانچ روزہ پولیو مہم جاری ہے اور تحصیل بارے میں سو موبائلٹی میں پندرہ فیس پوائنٹ اور تحصیل ہیڈکوارٹر ہستار سیور افستار تمام بیچ جیزو پار پولیو ورکرز اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر پاکستان کو پولیو فری بنانے کے لیے گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلا رہے ہیں ایڈی سی آر فنانسن کانہ صاحب رانہ امجد اور ڈیپورٹیڈ ڈسٹرک حیلت آفیسر ڈاٹر مجاہد نے تحصیل ہیڈکوارٹر ہستار سانگلا ہلک میں بچوں کو پولیو قطرے پلائے ڈیپورٹیڈ ڈسٹرک حیلت آفیسر سانگلا ہل نے عملت ہاتھ کمیلٹی پاکستان ڈاٹر کامر باس سے شہریوں میں پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ساتھ مل کر آگاہی کے عوالے سے باتجید کی تاکہ شہری اس موضی مرجوں کے بچوں کی زنگیں تباہ کر دیتا ہے ان میں شہور کو اجاگر کرے ڈاٹر کامر باس نے پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے برپور تاول کی یقیندہ نہیں کرائی پولیو برکر پبلم مقامات پر ریولیسٹریشن باسٹاپ اور دیگر مقامات پر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے میں مصرف عمل ہے ڈاٹر ڈسٹرک حیلت آفیسر ننکانہ نے شہریوں کو تقید کی کہ وہ اپنے پانچ ساتھ تاکی عمر کے بچوں کو قطرے پلانے کی اولین زمداری پوری کریں انہوں نے کہا کہ پولیو جیسے موضی وائر سے چھوٹے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے حکومت ٹھوس اقدامات کار رہی ہے کیونکہ پولیو فری پاکستان حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے خبر شامل کریں کہ ویہاڑی سے جہاں شہر اور گردو نواہ میں دھند کے باعث حد نکاح انتہائی کم رہ گئی دھند سے صدی کی شدت بھی بڑھ گئی ریپورٹ کر رہے ہیں بشیر چودری ویہاڑی شہر اور گردو نواہ میں شدید دھند شدید دھند کے باعث حد نکاح انتہائی کم رہ گئی دھند سے صدی کی شدت بڑھ گئی شدید دھند کے باعث شاعروں پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے دھند کی اوقات میں ڈریور گاڑی میں فوکس لائٹ کا استعمال کریں پٹرولنگ پلیس ڈریور حضرات دھند میں لائن کا خیار رکھیں اور تیز رفتاری مت کریں پٹرولنگ پلیس ویہاڑی اور رکھ کریں گے جامنواز علی کا جہاں جمڑاؤ کے نال سے نکلنے والی پاٹیوں نہر نے درگا شاہ محمد شاہ کے نزدی بیس پٹ شگاف کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں احسان بلوچ جی جامنواز علی جمڑاؤ کے نال سے نکلنے والے پاٹیوں نہر کے درگا شاہ محمد شاہ کے نزدی بیس پٹ شگاف شگاف لگنے سے سابق وفہ کی وزید جامعہ شکلی کی زیر زمین میں فصلے زیر آپ آگئے اطلاع کے باوجود آپ آشی عملہ نہیں پہنچا کہ سانوں نے اپنے مدد آپ کے تحشید آپ کو بند کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں دارش شفا آئی کے فاؤنڈیشن این اپٹیکل اور صوبہ دار میجر منظور علی ستی کی خصوصی کوششوں سے کوٹلی ستیاں باطل بزار میں فری آئی کیم کا انقاد کر دیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں نوید ستی جی بلکل دارش شفا آئی کے ائر فاؤنڈیشن این اپٹیکل کے زیر اطمام اور معروف سماجی نینماز صوبہ دار میجر منظور علی ستی کی خصوصی کوششوں سے کوٹلی ستیاں باطل بزار میں فری آئی کیم کا انقاد کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی صدر پریس کلب کوٹلی ستیاں نوید ستی تھے ان کے ہمراہ رکنے صوبائی اسمبلی پنجاوہ چیئرمن ٹائگر فورس کوٹلی ستیاں سمابیہ تاہر ستی بھی تھی جبکہ کیمپ میں صدر خواتین ونگ پاکستان پریزوارڈی تحصیل کوٹلی ستیاں ذہین النساء ستی اور سیکٹری اطلاعات پریس کلب کوٹلی ستیاں طائبہ ناز قازمی صدر شمسل کمر سوشل ویل فیر آرگنیزیشن عزیزر امان ابباسی نے بھی فری آئی کیمپ کا وزر کیا اور ڈاکٹرز کی حوصلہ افضائی کی اور شاندار کاوش پر انتظامیہ دارش شفا آئی کیر فاؤنڈیشن ایڈ آپٹیکل فواد ستی یاسر ستی حماد ستی اور دیگر ورکرز کی میند کو سراہا اس موقع پر رکنے صدر پریس کلب کوٹلی ستیاں نوید ستی کا کہنا تھا کہ خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے لوگوں اور پسمادہ ترین علاقوں میں جا کر داد رسی اور صحیح کی سہولیات ان کی دہلیز پر فرام کرتے ہوئے دیکھ کر دلی خوشی ہوتی ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس کا عجر عظیم اطا فرمائے بلخصوص نوجوانوں کے ایسے نیک جذبے اور نیک قوموں میں حصہ لیتے دیکھ کر بے حد خوشی ہوتی ہے صدر پریس کلب کوٹلی ستیاں نوید ستی کا کہنا تھا کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں خدا تعالیٰ اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے منتخب کرتا ہے اس کا عجر بھی وہی دے گا انسانیت کی خدمت سب سے بڑی نیکی ہے اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے جبکہ ڈاکٹر زائد حسین نے یہاں میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہو کہا کہ فری آئیکیم کے دوران متعدد لوگوں کو جو کہ سفید اور کالے موتیا کے مریض تھے ان کو آپریشن کے لیے راولپنڈی ریفر کیا گیا ان کے علاوہ دیگر متعدد آنکھوں کے مریضوں نے فری آئیکیم سے استفادہ حاصل کیا اور ان کا متعدد کا معینہ بھی کیا گیا جبکہ اینکیں اور عدویات بھی فرام کی گئی ڈاکٹر زائد حسین کا کہنا تھا کہ فری آئیکیم کا دائرہ کار کوٹلی ستیہ کے دیگر یونین کانسلوں میں بھی وہاں کے سماجی رہنماؤں کے ساتھ مل کر بڑھایا جائے گا جبکہ سماجی رہنماؤں سبدار میجر منظور علی ستی نے مہمان گرامی سمیت دیگر شرکہ کا شکریہ ادا کیا جی رخ کریں گے صحیح وال کا جہاں پاک پتن روک ادا ناوہ میل سے شریعہ والا موڈ آریف روڈ کو ملانے والا واحد روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہے آئے روز حد ساتھ بھی معمول بن چکے ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مہر شکل جوتا سے بلکل ادا ناوہ میل سے شریعہ والے کو ملانے والا اور مختلف گاؤں کو ملانے والا ایک سو دس نائن ال ایک سو بارہ نائن ال ایک سو نائن نائن ال اور اس کے علاوہ ایک سو تیرہ نائن ال کو ملانے والا یہ واحد روڈیں جس پر میں اس وقت موجود ہوں یہ روڈ جو ہے عرصہ دراز سے ٹوٹ پور کا شکار ہے آئے روز جو حد ساتھ ہیں وہ یہاں معمول بن چکے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر یہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے ریکسیو ون ون ٹوٹ کو اگر پھول کریں تو وہ بھی یہاں آنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں اور اس ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے آئے روز جو چوری ڈکیٹی ہے وہ بھی معمول بن چکا ہے اس وقت ایک شہری میرے ساتھ موجود ہے مزید ان سے بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں کئی سوالے سے وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جو ایسے روڈ ہیں یہاں پہ ڈکیٹیاں سرعام ہو رہی ہیں اور یہاں پہ بلکل کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو پرابلم ہوتی ہے تو میں جو بھی اعلی افیسر احکام ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جدہ جدہ اس کو روڈ کا بنوائے جائے تاکہ غریب لوگوں جو یہاں سے یہ سفر کرتے ہیں ان کی گاڑیوں کی بچت ہو سکے اور جو ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں ان کو رکھا جا سکے آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ ہماری عرباد اختیار سے یہ مطالبہ ہے کہ اس روڈ کی جل جو ہے وہ مرمت کی جائے تاکہ جو قیمتی جانے ضائع ہو رہی ہیں مہر شوکت آگاہ کرنے کا شکریہ سندھ کے ثقافتی دن کی نسبت سے ٹنڈو آدم میں ریلیاں نکالی گئیں ریڈیو میں شریک افراد تھی جانب سے رکس بھی کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں علی تھائی سندھ کے ثقافتی دن کی نسبت سے ٹنڈو آدم میں مختلف سیاسی سماجی حلقوں کی جانب سے ثقافتی ریلیاں نکالی گئیں پہلی ریلی این پی سی آئی ایچ کی جانب سے مظہر چینڈیوں کی قیادت میں لتیم گیٹ سے نکلی جو مختلف راستوں سے ہوتی وہ محمدی چوک پر اقتدام پذیر ہوئی دوسری ریلی کچھی اتحاد کی جانب سے ڈاکٹر امرشی کچھی کی قیادت میں نکالی گئی جو کھنڈو روڈ سے نکلی اور مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی بیرانی روڈ پر اقتدام پذیر ہوئی جسٹی گرامر اسکول کی جانب سے بھی مرزا اشپاک بیگ دلدار گھوری راشد چوان کی قیادت میں سکاپتی ریلی نکالی گئی جو کہ مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی لتیم گیٹ پر اقتدام پذیر ہوئی سکاپتی ریلیوں میں شریک افراد نے سندھی اجرک توپیاں پہن رکھی تھی اور وہ سندھی قومی گیتوں پر رکس بھی کر رہے تھے جی اور ویہاری میں پروپیٹی ڈیلی اسوسیشن کی حلق پرداری تقریب کا احتمام کیا گیا جہاں پاکستان مسلم لیگ کاف کے نامزد امیدوار برائے ایمینے رانہ صغیر احمد گڑو کی بطور مہمانے خصوصی شرکت ریپورٹ کرے ہیں بشیر چودری ویہاری پروپیٹی ڈیلی اسوسیشن کے عدداران کی حلق پرداری تقریبات کا احتمام پاکستان مسلم لیگ کاف کے نامزد امیدوار برائے ایمینے رانہ صغیر احمد گڑو کی بطور مہمانے خصوصی شرکت اس موقع پر صدر پولٹری ایسویشن رانا کامران اور سینئر اینما پاکستان مسلم لیگ کاہ رانا ماجد تھا کر اور چودری بلال سمیر سینکڑو شہریوں نے شرکت کی اس موقع پر رانا سگیر احمد گڑو نے کہا کہ پراپٹی ڈیلر ایسویشن کے عودے داران و میمبران مبارک کے مستق ہیں جو پہلے بھی نیک نیت سے اپنے فرائی سر انجام دے رہے ہیں اب ایک نئے جذبے کے ساتھ عوام کی خدمت کریں گے آکر میں رانا کامران ارشاد نے تمام عودے داران کو مبارک بات پیش کی اور نیک خویشات کا اظہار کیا اب بات کرتے ہیں دنیا پور کی جہاں صبائی وزیر برائے طوانائی ڈاکٹر ملک محمد اختر نے دورہ کیا اس موقع پر نواہی گاؤں میں سولر سسٹم کا افتتاہ کیا گیا مزید افصیلات بتا رہے ہیں شباز اکمل پنجاب کے صبائی وزیر ڈاکٹر محمد اختر ملک نے دنیا پور کا ایک روزہ دورہ کیا دورے کے دوران صبائی وزیر ملک محمد اختر نواہی علاقے سترہ ایم پہنچے جہاں پر پرائیمری سکول میں سولر سسٹم کے افتتاہ کی تقریب منقت کی گئی اس موقع پر صبائی وزیر ملک محمد اختر کا شاندار استقبال کیا گیا صبائی وزیر پر پھولوں کی پتیاں نچاور کی گئیں اور انہیں پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے گئے پارلیمانی سیکٹری میاں محمد شفیق ارائیم بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ تھے افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صبائی وزیر ڈاکٹر محمد اختر ملک اور وفاقی پارلیمانی سیکٹری میاں محمد شفیق ارائیم نے کہا حکومت کی سولر پالیسی سے دور دراز علاقوں کے سکولوں میں بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور ان سولر سسٹم سے سکولوں کی بجلی کے مسائل حل ہوئے ہیں انہوں نے کہا لودرہ میں پانچ سو کے قریب پریمی سکولوں میں سولر سسٹم مکمل ہو چکے ہیں مزید بھی سولر سسٹم لگائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا حکومت دیگر کئی منصوبے بھی سولر سسٹم پر کرنے کا پلان کر رہی ہے انہوں نے کہا لودرہ میں لگائے گئے سولر سسٹم سے سلانہ حکومت پنجاب کو اسی لاکھ روپے کی بچت ہوگی جس سے پنجاب حکومت کی معاشیت بہتر ہوگی انہوں نے اپوزیشن کے جلسوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا اپوزیشن کے جلسے ناکام ہوئے ہیں اور عوام کرپشن چھپانے والے اکٹھے ہونے والے سیاستدانوں کو مصرد کر چکی ہے انہوں نے کہا ماضی میں یہ سب جماعتیں ایک دوسرے کو برا بلا کہتی تھی آج اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ایک ہو چکی ہیں لیکن عوام ان کو جان چکی ہے اور انہیں مصرد کر چکی ہے انہوں نے کہا پی ٹی آئی کی حکومت میں پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے کیمرمین طالب حسین اور ساتھی رپورٹر عرشد ساکھ کے ساتھ شہباز اکمل این این دنیا پور خبر نگر سے فیلوہ کتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ریب سائٹ این این ایچڈی ڈوٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصولین ہے اسے کے ساتھ اہام آزم کو دیجئے اجازت الہمی کے بار